موسیقی 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 اس کی روشنی کو ہم دیکھ نہیں پائے لیکن اب یہاں پر اسے ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا لیکن اب آگے اس کا پریڈام کیا ہوگا اس کو لے کر پھر سے سوال کھڑے ہو گئے سیوک کسان مورچہ ہو تمام کسان سنگٹھن ہو کسان پرتنیدی ہو ان کے نیتہ ہو ان سب نے اس کا سواگت کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی ابھی MSP کی ہے ہماری لڑائی ابھی جو بجلی کے بل ہیں اس کی ہے ہماری لڑائی اور بھی مدے ہیں کسانوں کی ان کی بھی ہے جب تک یہ سدن کے اندر سے رد نہیں ہوگا تب تک ہم ویسے ہی یہاں پر ہیں اور اس کے بعد ہماری جو MSP کی مانگ ہے اس کو لے کر بھی ہمیں قانون چاہیے تو یہاں اب ہو سکتا ہے کہ آندولن دوسرے طریقے سے چلانے کی قواعد کی جائے حالانکہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس قانون کو ختم کرنے کے ساتھ اس آندولن کو لیکن راجنیتک ڈل جو ہیں وہ اس وقت پسوپیش میں پڑ گئے کہ اب آگی وہ کیا کرے چلے بہر آرماز ساتھ کچھ خاص مہمان جڑیں گے سوال تو بنتا میں ہے اس وقت سمیہ رانہ ہمار ساتھ سماجوادی پارٹی کی طرف سے جڑ چکی ہے سمیہ ایک سال کا وقت بیٹھ گیا اور اس کے بعد اچانک سے فیصلہ ہوا کس طریقے سے ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر آپ اس کو دیکھتی ہیں کیونکہ سیوک کسان مورچہ ہو تباہم کسان سنگٹھن ہو ان کے نیتہ ہو وہ بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیر آئے درست آئے ہماری مانگ مان لی گئی اس وجہ سے ہم واقعی پردھان منتری کا یا پھر اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں یہ ضروری تھا اور کیا گیا بلکل دیکھیں جس طریقے سے آج انہوں نے جو گھوشنا کی ہے تینوں اپنے جو کالے قانون سے ان کو واپس لینے کی یہ بلکل مبارک بات کے حق دار ہیں ہمارے کسان بھائی اور بلکی پورا دیش کیونکہ کسان بھائیوں کے ساتھ جو کچھ بھی پچھلے سالوں ایک سال سے ہو رہا تھا اس میں چھے سو سے اوپر کسان مر گئے چار کو روند کے مار ڈالا گیا اور جو کچھ بھی ہوا یہ اتنا زیادہ گھور نندنی ہے تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کے بھی رونکے کھڑے ہو رہے تھے لیکن یہاں ایک سوال یہ اتنا ہے کہ کیا یہ کسانوں کی ہمدردی میں واپس ہوا ہے یا اپنے چناؤ کو اپنے پیروں سے نیچے سکتی ہوئی زمین کی وجہ سے یہ واقتی لی گئی نیت کا بہت بڑا تھیر ہے یہاں پہ جب کسان پر رہے تھے جب وہ گلگڑار ہے تھے جب وہ رو رہے تھے جب انہی کے گرہ راجے منتری کا بیٹا ان کو روند کے نکل رہا تھا تو بھی ان کے ماتے پر نہ پسینہ تھا نہ شکن تھا نہ آنکھوں میں شرم اور حیہ کا پانی تھا تو وہ درد یہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے لیکن ایسا کیا ہوا راتو رات ایسی کون سی ان کے سامنے سین آیا جس کے بعد ان کو یہ جلدبازی میں اس کو واپس لینے کی بات اس کا مطلب دیکھیں صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ کسان یا جو کچھ پیسلے سال سے سمائجواردی پارٹی کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے تھا ہم تو یہی کہتے آ رہے تھے کہ کسانوں کے ہٹ میں نہیں ہیں اور آپ نے جن کے لئے قانون بنایا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جن کے ہٹ میں قانون بناتی انہی کو نہیں اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک ویڈم بنا ہے ان کے ساتھ تو یہ جو کچھ واپس لیا ہے یہ ان کے پیروں کے نیچے سے کسستیوی زمین یعنی آپ کا کہنا ہے کہ چناؤ کے مدنظر یہ فیصلہ لینا پڑا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل لیکن انہوں نے جس بھی وجہ سے واپس لیا واپس لیا اور اس کو باقاعدہ انہوں نے جس جلدوازی میں اس کو پارٹ کیا تھا ان کو پورا اسی طور طریقے سے اب اس کو پوری طریقے سے ان کو کنم کرنا پڑے گا جس کی مانگ جو ہے راکسٹک ایس صاحب بھی کرنا ہے چسانوں کی طرح سے بھی آئی ہے چونکہ انہوں نے اتنی باہر اپنا بھروسہ کھویا ہے کہ اب جنتہ کو انہوں پر بھروسہ نہیں رہ گئے یہ کون سا کھیل گدی پانے کے لیے بھروسی پانے کے لیے وارٹ پانے کے لیے کر دیں گے ان کا کچھ پٹا نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ بات صحیح کہہ رہی ہے کہ راج نیتی میں نہیں پتا ہوتا ہے کب کون کہاں کھیل کر دے وہ چاہے بی جے پی ہو سپا ہو کوئی بھی ہو جیتنے کے لیے تو ہر داؤں چلا جاتا ہے سبھی چلتے ہیں کبھی آپ بھی چلتے تھے کبھی وہ بھی چلتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ کسانوں کے ہت کا یہ فیصلہ ہے اس لیے سواغت یوگیا ہے لیکن اب اس کا آگے پولٹیکل کیا سینیریو بنے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر ان کا پولٹیکل یہ ایجنڈا ہے یا پھر پولٹیکس سے پریرید یہ فیصلہ انہوں نے لیا ہے ہمارے ساتھ اب میں نیو تیاغی بھی جوڑ چکے ہیں کانگرس سے بہت سواغت تیاغی سب آپ کا اور آشیش یادو بھی ہمارے ساتھ ہیں باقیوں سے بہت سواغت ہے آشیش بھائی آپ کا بیاشیش بھائی سب سے پہلے میں آپ کو مغراب بھی دوں گا اور ساتھ میں یہ سوال بھی کہ یہ فیصلہ سال بھر کے بعد ہوا خوشی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو اب پولٹیکل بیانبازی ہو گئی اور سب سے پہلے جو کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ لڑائی ابھی یہی نہیں ہے کانون کے علاوہ کئی اور مانگ ہیں تو کیا واپسی کی تیاری ہے یا پھر ابھی بھی آندولن ان مددوں کے آدھار پر آپ آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ کی ایک جیت ملی ہے اور جیت کے بعد حوصلہ بڑھ جاتا ہے آجشی شاہدو میری آواز آپ تک جاری ہے انمیوٹ کریے سر آپ اپنا انمیوٹ کریے جرہا آڈیو انمیوٹ کر دیے آشش آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے آپ آڈیو انمیوٹ کریے چلی شاہد آپ تک میری آواز بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے میں پھر سے آپ کے پاس آؤں گا اب انمیوٹ کیا گی کانگریس پوری طرح سے اس پورے مددے کو لے کر بہت حملہ ور رہی ہے لیکن آج اچانک سے جب یہ فیصلہ لیا اور دیش کے نام پردان منطری کا سمودھن ہوا مجھے لگتا ہے کہ چونکے آپ لوگ بھی ہوں گے کیونکہ امید کسی کو نہیں دکھائی دے رہی تھی دیکھئے جو یہ آندولن چل دا تھا یہ سنیوت کسان موڑچا کے بینر دل چل دا تھا کانگریس پارٹی اس کا سمرتن کر رہی تھی بلکل اور جہاں تک تین کالے کرسی کانون کی بات ہے یہ سپریم کورٹ نے اولیڈیز پر روک لگا دی تو انہیں واپسی لینا ہی پڑتا لیکن انہوں نے ایسا وقت چنا جب یو پی میں بھی چنا آنے والے ہیں جب ہڑیانے میں چنا آنے والے ہیں جب پنجاب میں چنا آنے والے ہیں اور انہی راجے میں چنا آنے والے ہیں تو یہ وقت انہوں نے ایسا اپنی طرف سے چوز کرا جب یہ انہوں نے کالے کرسی کانون لاغبو کیے تھے موڑی جی نے تب انہوں نے کہا تھا دیش ہتھ کے لیے کانون لے کر آئیں جب کسانوں نے نہیں مانگے تھے اب جب اب جب انہوں نے یہ کالے کانون واپس لیے ہیں تو آج پھر انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ دیشت کے لئے اپنے کانونی والے والے واپس لے رہے ہیں ہم لوگ تو ان میں ایک بات تو جھوٹی ہی ہے یا تو جب انہوں نے لاغو کیا تھا تب بھی یہ دیشت کے لئے تھا اب واپس لے رہے ہیں تب دیشت کے لئے ہیں پورا کر کے لگنا تھا کہ لڑ رہی ہوں جے اور دیشت ان کا کون سا ہے ان کا تبکہ دیش ہے امانی اڈانی آج چناؤ ہے تو آج ان دیشت دیکھ گیا جنتا کی طرف سے کل کو کھدا نہ کھاستا یہ لوگ چناؤ جیت گئی پھر سے تو اپنے پرانے دیش پھر واپس لوٹ جائیں گے امانی اڈانی کے پاس درستر چودہ مہینے پہلے جو کسان آندولن پہ بیٹھا تو دین کالے کرسی کانون کے علاوہ اور بھی مد دے تھے جیسے مس پی کی گارنٹی آج جب موڈی جی نے کہا کہ ہم کالے کانون واپس لے رہے ہیں لیکن ایم ایس پی پہ انہوں نے کوئی ٹھوس بات نہیں کئی کہ وہ صدن میں اس کے لئے بھی کوئی پرستاو رکھیں گے بل بنائیں گے تو کسان آج جہاں چودہ مہینے پہلے تھا آج وہی ہے اور اس بیچ پہ کسان بدنام بھی بہت ہوا چھے سو سے زیادہ کسان شہید ہوئے ٹینی پتر نے کسانوں کی ہتیا کر دی انہوں نے ٹینی کے لڑکے کو ہتیارہ بھی بنا دیا کسانوں کا نرسنگھار بھی کرا دیا بیراکیٹنگ لگوا دیا کھیل ٹھوکوا دی ہائیوے پہ کبھی پاکستانی کبھی دیش دروہی الگ الگ تمگے بھی انہوں نے کسانوں کو دلوا دیئے یہاں تک کہ ان کے ہڑیانے کی مکہ منتری نے بھی کسانوں کو کہا کسانوں کے لئے نوجوانوں کو تیار رہنے کے لئے کہا کہ ایک ہزار اٹھے تیار ہو جاؤ ان کی پٹائے کرو آپ نیتہ بن جاؤگے خود ٹینی نے بھی کہا کہ دو منٹ میں علاج ہو جائے گا ایک نیریٹیو لگاتا جہر کا بنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھرمہ ہمارے صاحب بی جے پی کی طرف سے بہت جلدی سے سوال یہ سمیہ رانہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پولٹیکل ایجنڈے کے تحت ہے اب منیو تیاغی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دیشت کے لئے کانون لے آئے اب کیا ہو گیا اب کیا دیشت میں کانون واپس ہو گیا ہے یہ اہم سوال بپکش اٹھا رہا لیکن چونکانے والا فیصلہ پردان منتری نے کیا ہے یہ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا اثر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیوں یہ کرنا پڑا آڈیو آن میوٹ کر دیجئے آلوک فرما آپ کا آواز آ رہی ہے میری بلکل آلوک بھائی بولی آپ مطر میں تو یہی کہوں گا کہ ان کا جو فرج ہے وہ اہل سیاست جانے ہمارا کام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو مجھے لگتا ہے کہ پردان منتری جی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کوئی بھی سرکار ہو اسے دیش کے ہت کے لیے دیش کے لوگوں کے ہت کے لیے بہت سارے فیصلے لینے پڑتے ہیں اس میں نشید روح سے کچھ کڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو اس سمیہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آنے والے سمیہ میں آنے والے وقت میں وہ فیصلے لابدائک صدھ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میڈم آپ کو بھی سننا چاہیے کسی دوسرے کو بھی آپ نے اپنی بات کہ دی مجھے بھی اپنی بات کہ لیں نہیں دیجئے مجھے بھی اپنی بات کہ لیں نہیں دیجئے آپ تیاست کیجئے مجھے اس میں کہیں کوئی دھکرندازی نہیں ہے میری آپ اپنے طریقے سے کسی چیز کو دیکھنا دیکھنا چاہیں تو دیکھئے ٹھیک بات ہے لیکن ہندوستان ایک بڑا دیش ہے اور مجھے لگتا ہے بڑی آبادی کا دیش ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کڑے فیصلے الگ الگ سرکاریں لیتی ہیں چاہے نریند مددی سرکار ہو چاہے اور بھی سرکاریں ہیں وہ بھی اس طریقے کے فیصلے لیتی ہیں کچھ فیصلے کچھ لوگوں کو جیسے مثلا ہم اسی فیصلے کی بات کریں تینوں کانونوں کی بات کریں کچھ لوگوں کو یہ فیصلے پسند تھے کچھ لوگوں کو اس میں آشنکائیں تھے وہ لوگ گھرنے پہ بیٹھے تھے سرکار نے گیارہ دور کی بات کی الگ الگ گروپ سے بات کی سبھی کسان نیتا جو تھے ان کے ساتھ بات کی سمجھانے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی جن مسئلوں پر آپ کی چنتہ ہے ان کو دور کرنے کی بھی سرکار نے گمبرتہ سے کوشش کی نہیں حالانکہ مدی جی نے بھی یہی بات کہی کہ شاید کچھ کمی رہ گئی کہ ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پائے چلے یعنی آگے 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 ہو سکتا ہے جب کمیٹی کا گھٹان اور اس کے بعد اس میں سبھی لوگوں کی جن بھاگیتہ ہوگی کسان پرتنیدھی بھی اس میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور نیا وکل تیار ہو ہمیں نیا راستے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے یہ بات بھی پردان منتری نے کہیے تو ایسا نہیں ہے کہ کانون یہ ختم ہو گیا تو آگے بھرش میں اس کو لے کر کوئی مانگ نہیں ہوگی یا وہ مانگ پوری نہیں ہوگی اس کے سنکیت بھی ملے ہیں آشیش بھائی سوال اس بات کا ہے کہ مانگ آپ کی پوری ہو گئی جوش بڑھ گیا ہوگا کیا کم سے کم اب آندولن ختم ہوگا یا ابھی بھی آندولن کے ذریعے باقی مانگ پر آپ قائم رہیں گے آشیش یاد ہو چلے شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ پڑی ہے اب میں نوٹاگی جی جلدی سے کمنٹ کریں گے آلو کرما کا کہنا آئے کہ کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں کبھی آپ نے بھی لیا ہوں گے کبھی انہوں نے بھی لیا بھوش میں ہو سکتا ہے اور بھی لیا جائیں لیکن پھر اس کے بعد اس کو بدلہ بھی جا سکتا ہے وہ قدم انہوں نے کیا دیکھئے موڈی جی کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ موڈی جی نے جو کہہ دیا وہ کبھی اس سے واپس نہیں ہوتے تو اس اہنکاری سرکار کو اگر کوئی گھٹنے پہ لا پایا ہے تو وہ اس دیش کے کسان ہے تو اس لئے وہ قابل تاریخ بھی ہے اس دیش میں 135 کروڑ لوگ لیکن کبھی موڈی جی نے 135 کروڑ جنتہ کی طرف دیکھا نہیں ہمیشہ صرف اموانی اڈانی اور کوپریٹ اس کے بارے میں اس کے ہرد کے بارے میں سوچا اور ان کے بارے میں کام کرا پر چکی اب چناؤ ہے اب انہوں نے پوروانچل ایکسپریسوے کے ادھگھاٹن کے لئے گئی تھے وہاں بھیڑ ہی نہیں تھی جندباجی میں اس کا ادھگھاٹن ہوا اور سلطانپور کے ڈی ایم نے بقاعدہ دو ہجار بسوں کا انجام کے لئے یوپیڈا جو کاری کاری سنستہ ہے جو ہائیوے بنا رہی ہے وہاں بھیڑ ہونی بھی نہیں تھی وہاں پر ہوایجاز اترنے تھے وہاں پر فائٹر پلین اترنے تھے وہاں بھیڑ نہیں بلانا تھا وہ ایک پروٹوکال بھی تھا اس بھیڑ سے اس کا کیا لے نہ دینا تو بھیڑ بولا کیوں جاتی تھی بھیڑ بولا کس لے جا رہی تھی دو لاکھ لوگ کس لے بولا جا رہے تھے آپ ان سے سوال تو کیجئے دو لاکھ لوگ کس لے بولا جاتی تھی بتائی بھائی آلو کرما جی بولانچال ایکپریس وے کہ گھٹن کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ وہاں بھیڑ نہیں دیکھی تھی آپ یہ نہیں ہے رہے اب منیو تیاغی کا یہ ترک ہے اس وجہ سے آپ نے کانون واپس لیا ہے آلو جی جلدی سے سمیں آج کا میں جلدی لی کمیٹ آمچنے چاہیے آلو کرما ان کے ودایتوں کو دھڑائے جا رہا ہے آلو کرما میری آواز لابتک جا رہی ہے نا نا برکل فک بات ہے برکل فک بات ہے برکل فک بات ہے حسین حسین خوابوں میں جینے سے کسی کو گریج نہیں ہوتا آپ بھی جیتے رہیے کوئی دکھت نہیں ہے جانے دیجی آج اکتا موقع نہیں ہے کہاں گئے آپ کے اچھے دن کہاں گئے پندر لاکھ روپے کہاں گئے تو کرو اگر بحث کرنا چاہیں تو بحث کرتے ہیں یہ سب جملے گڑھیں ہیں آپ نے گمراہ کرا ہے جنتا کو اے شیعا کی مہنگی بجلیوں میں آج اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں من کی گرائیوں سے جواب سننا چاہتے ہیں تو مانگ ساتھ کر کے سننا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا پبلک کے من کی بات تو ہم سننا پڑے ہیں پبلک کے من کی بات تو ہم سن رہے ہیں بولیے بولیے جلدی سے آلوک بھائی سمیں میرے پاس آج تھوڑا کم ہے سر ویگاپن کی بات دیتا ہے آپ جلدی سے اپنی بات رکھ دیجئے اس کے بعد میں جاؤں سمیہ رانہ کے پاس بہت جلدی سے آلوک ورما جی جواب دیجئے پروانچل ایکسپریس وے کا گھاٹن ہو وہاں بھیڑ نہیں تھی اس وجہ سے فیصلہ واپس لیا گیا کانون واپس لیا گیا بہت ساری باتیں وہ سوچ سکتے ان کا حق ہے مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے آج مدہ ایک شاندار مدہ ہے مجھے لگتا ہے شاندار سمیں ہے پرو کا سمیں ہے مجھے لگتا ہے ایک بڑا فیصلہ پردھان منتری جی نے کیا ہے اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سب کے ہت کے حساب سے وہ کیا ہے یا پھر یہ کہیں کہ جس دشاں میں پردھان منتری جی دیش کو لے جانا چاہ رہے فیلحال دو قدم بہت سارے لوگوں تک سٹھیک سندیش پہنچ نہیں پایا لیکن آلوگ بھائی سمیہ رانہ کی پارٹی کہہ رہی ہے سمیہ رانہ کی پارٹی کہہ رہی ہے ہندوستان کی کسانوں کی ترقی ہوتی جس طریقے سے سب دیلی آتی جس طریقے سے پریورتان آتا جس طریقے سے دیش کا مقدر بنتا جس طریقے سے تیجیں آگے بڑھتی اس کو انہیں تھاونے پر ملبر ہوا ہونا پڑا ہم دیکھ رہے تھے اصل میں کیا ہے کہ اتر پردیش کی سیاست میں اور دیش کی سیاست میں بھی بہت سارے ایسے سیاسی دل ہیں جو ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں ان کو ووٹ چاہیے اس کے بعد دیش کی ترقی یا پردیش کی ترقی ہو یا نہ ہو ان سے انہیں اس سے وہی فرق نہیں پڑتا بھارتی جنتہ پارٹی اس سے تھوڑی اتر ہے سمیہ رانہ آپ چرچہ میں آئیے بہت اللی سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے اس کو آپ پولیٹیکل انداز سے دیکھیں یا سے دیکھیں لیکن ایک سرکار ایک سرکار جو کی ایک پارٹی کے ہوتی ہے پارٹی وہ ستہ میں ہوتی ہے وہ ایک فیصلہ لے اور پھر اس سے پیچھے ہٹیں اس کے لئے بھی ویل پاور کیا ہوشکتہ یہ ترق ہے بی جی پی کا اگر مانگ تھی تو اسے ہم نے پورا کیا یہ کہہ رہا ہے بی جی پی کے پروکتہ سمیہ رانہ 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 اگر آواز آپ تک جاری ہے ڈیبیٹ کا کچھ آداب ہوتا ہے کچھ سلیکہ ہوتا ہے ایک ویکت بول لے پھر دوسرے ویس کو اپنی بات رکھنی چاہیے مجھے میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں اور خود بھی اس چیز کو فالو کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو ایک نیا پرحسن کر رکھا اس کی بہت جرورت نہیں ہے آپ اپنی بات کہیے میں سن رہا ہوں اور جو مجھے جو دیش کو جواب دینا ہوگا نشط روپ سے میں دوں گا لیکن آپ اگر کیا ہیں لیکن اگر آپ چاہیں نہیں دبراہ دیکھیں میتر اچھے چھوڑنا پیش کرو گے سمیہ رانہ سمیہ رانہ آپ مجھے سن پا رہی ہے کیا سمیہ رانہ اس کا جواب کیول یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو دیش کو اپنی بات بتانی ہے دیش کی جنتہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہے آشیش آشیش آپ سن پا رہے ہیں 2014 سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی ساندھر پرگرسن کرتی رہی ہے چاہے 2014 کا الیکسٹن ہو چاہے 2019 کا الیکسٹن ہو چاہے ویدھان سبھا کا الیکسٹن ہو چاہے چاہے ابھی پنچائت کا الیکسٹن ہو بلاک میں ہم سب کہیں بلوے کہ یہ سب سماجبادی پارٹی کے سمیے کا چہرہ تھا 2000 سے پہلے یہ سب ہوا کرتا تھا اس لئے پانچ سالوں میں اتھر پردیش میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا اگر آپ کی جانکاری کم ہو ٹھیک ہے اب دونوں کو روک کر میں کنکلزن پر آؤں گا دونوں کو روک کر کنکلزن پر آؤں گا الوک بھائی الوک بھائی اور تیاگی جی دونوں شانت ہو جائیے دونوں شانت ہو جائی دونوں شانت ہو جائی تیاگی جی اب منیو تیاگی اب منیو تیاگی میرا سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجیے انہوں نے پولٹیکلی بھی یہ کیا ہے ایک سال کے بعد کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہو گیا اتنے لوگوں کی شہادت ہو گئی ساری چیزیں تو ناراضگی تو بنی رہے گی تو ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورتی اور اگر کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کوئی ماسٹر سٹوک ہے ان کو بہت فائدہ کوئی مل جائے گا کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کانگریس چکی آندولن کا سمرتھن کر رہی تھی تو اب آپ کو بھی رانیتی بدل نہیں پڑے گی اب منیو میں آپ کو سن رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ جو سوال اینکر پوچھیں اس کا جواب آپ دیں اور اس کے بعد میں سب سارے سوالوں کا جواب دوں گا بہرال آشیش آپ مجھے سن پا رہے ہیں آشیش سیادت نہیں ہونی چاہیے بہت نہیں ہونی چاہیے آشیش اب میرا سوال میں پاس سمیہ بلکل نہیں رہ گیا ہے میرا سوال صرف اتنا ہی آشیش بہت لمبی لڑائی آج خوشی کا دن ہے پرو کا دن ہے اس دن یہ ایک توفہ ملا لیکن آگے کیا آندولن اب ختم کریں گے تتکال یا پھر ابھی بھی مدوں کے آدھار پر آندولن چلتا رہے گا اور یہ فیصلہ بی جے پی کے لحاظ سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سرکار کے حساب سے تو الگ ہو گیا کہ فیصلہ ایک پارٹی جو کی چناؤں میں جائے گی تو وہاں پر کسان کا من کیا ہے دیکھیں اطول جی آپ جانتے ہیں کہ جو قرصی قانون لائے گئے تھے کسانوں کے لئے پہلے دن سے ہی کہا جا رہا تھا کہ کسانوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے آپ بل بنائیے کسانوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے آپ قانون بنائیے چرچہ کیجئے جو بھی لئے کسانوں کے لئے لائے گئے تھے کسانوں کی حتمیں بلکل نہیں تھے آج کا مدہ یہ کہ جو آج ایک سال ہونے جا رہا ہے 26 نومبر کو ایک سال کسان آندورن کو ہو جائیں گے اور جس طریقے سے کسان سردی گرمی برسات میں ہر موسم میں وہاں ڈٹا رہا اپنی مانگوں کو لے کر کے نسٹی طور پہ کسانوں کے من میں تھا کہ ہم صحیح ہیں اور ایک نیک دن یہ لڑائی جیتی جائے گی اس کا ادہان آج یہ ہے کہ مانی پردھان مطری جی نے راشت کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تین ترسی کانون جو بل ہماری سرکار لائی تھی اس پہ ہم پیچھے اس کو لیتے ہیں اس کو جو ہے سمیدھانک طور پہ جو ہے اگلا جو سطر ہوگا اس میں بیٹھ کر کے جرچہ کر کے اس کو سمبودت کیا جائے گا تو جب تک کہ سمیدھانک طریقے سے یہ پارلیمنٹ میں ہاریز نہیں ہو جاتا ہے تب تک کہ اندولن ابھی سنید موچا کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں پیہ ہوا ہے کہ جب یہ کانون رد ہو جائیں گے اور ایم ایس پی پہ کانون بنا دیا جائے گا کیونکہ ایم ایس پی ہمارے دیس کے لیے نہیں نہیں تو کانون 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 کے پردان منطری نے بول دیا ہے کہ اب اسی مہینے آپ کے آخری میں جب سطر شروع ہونا ہے تو وہاں پر بقاعدہ اس کو ریپیل کر دیں گے اس کے بعد کیا ایم ایس پی کا کانون بننے تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کا یہ کہنا ہے وہ چاہیے ہی چاہیے یا کم سے کم ان کانونوں کے رات دونے کے بعد آپ لوگ ہٹیں گے جو اپیل کی ہے پردان منطری جی نے بہت ساری چیزیں پہلے بھی چناؤ کے پہلے کہیں ہیں کہ پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اُس باتوں کو لے کر کے پردان منطری جی کے اوپرہ بیسواس بھی ہے اور پر جب تک کہ کار نہ ہو جائے تب تک کہ کسان ابھی جائیں گے نہیں پردان منطری جی یہاں پہ یہ بھی کہہ دیئے ہوتے کہ ایم ایس پی پہ کانون بھی بنے گا تو کسان بیٹھک آج ہی کر لیتا سہینت کسان موچہ آج ہی بیٹھا کر لیتا اور اس کو جو ہے سنا دیا جاتا ابھی جو لینے ہے سہینت کسان موچہ اور ہمارے راستی پروقتہ مالی لاکش چکے جی دوروں نے کہا ہے کہ جب تک کہ کانون پارلیمنٹ پر رد نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں کانون رد ہو جائے اس کے بعد میں فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کانونگریس کے طرف سے کہ یہ موقع جو تھا اس کی نزاکت کو دیکھ کر فیصلہ ہوا ہم نے ہم نے وہ اکشہ شکتی دکھائی کہ ہاں یہ نہیں بات بن پاری ہے نہیں سمجھا پارہ ہے تو اسے ہم واپس کریں گے اور پھر ہم اس کے آدھار پر چناؤ میں بھی جانے کو تیار ان کا یہ ترک ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں اس بات ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں یہ بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھارٹی جنتہ پارٹی کے جو پروکتہ ہیں کہ ان کو بلکل بھی در کسی بات کا نہیں ہے یہ ان کی اہنکاری سرکار ہے انہوں نے جب تک مارنا تھا جب تک مارا جب تک ظلم کرنا تھا کسانوں پر کیا مہترمہ اسے اہنکار نہیں کہتے اسے دیش دیوہ کہتے ہیں دیش کے لوگوں کو آگے بڑھانے کی چنتہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہتر بات کرنی چاہیے کسانوں کی بات کرنی چاہیے دیش کیسے آگے بڑھے دیش کیسے ترقی کی راہوں میں آگے بڑھے 80% جو کسان ہے جن کی دو ہکٹیئر سے کم جوت ہے کس طریقے سے ان کے گھر میں راشن پہنچے اس کی بھی چنتہ آپ کی ہونی چاہیے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے کسان کیول وہی کسان نہیں ہے جو بہت سکچم ہے ہندوستان کے 80% کسان دو ہکٹیئر سے مہرت وہ کرتے ہیں اتنا پیسہ ان کو مل نہیں پاتا ٹھیک ہے لیکن پیسہ نہیں پائے نا الوگ بھائی یہ سمسیہ اس سے پالیٹکل پارٹیز کو موقع مل گیا ہے دیکھیں سمیہ رانہ آپ کو گیس سلنگڈر دکھا رہی ہیں پیٹرول کا کٹ آؤٹ دکھا رہی ہے ابھی بخش میں تھے تو یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی ساڑھے چار ستو روپے کنٹل گنے کا دام دیا جائے گا آج خوب بڑھا کر بھی گنے کا دام ہے ساڑھے تین سو روپے کنٹل جب کہ انہوں آج سرکاری سو سائٹی پر خاد نہیں ہے خاد کی سو ٹھے دکان پہ چاہ وہاں سے ٹرک بڑھ لو تو یہ بلیک کیوں ہو رہا ہے خاد کیوں رہا ان کی سر سو سو بھر سو بنتا ہے لیکن میں پاس سمیں نہیں ہے سر معافی چاہوں گا اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ سال کے چناؤ 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 مدی نظر فیصلہ ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ آلوک بھائی آپ کا منیو تیاغی سمی رانہ آپ پردان منتری موسی موسی